ڈینگو دیبس منایا گیا اور ساتھی ڈینگو سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس کی جانکاری دی گئی ملیری آدھیکاری ڈاکٹر ڈی پی پٹیل گوارہ بتایا گیا کہ ڈینگو روگ ایڈی زنامک مادہ مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے یہ دن کے سمائے کاٹتا ہے اور رکھے ہوئے صاف پانی میں اپنے انڈے دیتا ہے اس کے بعد یہ انڈے مچھر میں بدل جاتے ہیں اس لئے مچھر کو ختم کرنے کے لئے اپنے گھر میں رکھیں برطن ٹنگ کی کولر فریج گھڑے آدھی کو ڈھک کر رکھیں اور صاف صفائی رکھنا چاہیے ہر ساتھ دن میں پانی بدل دینا چاہیے ایسی کئی جانکاری دی گئی اور سواستہ دکاری کی ٹیم نے گاؤں گاؤں جا کر ڈینگو جیسی بیماری سے بچنے کے بینر لگایا اور انہیں ڈینگو سے بچنے کے سجھاؤ دیئے ساتھ ہی مچھر کے مسٹری کرنے میں سب ہی بھاگیداری ہوں اس کی شپت دلائی گئے اور یہ دن کے سمائے کاٹنے والا مچھر ہوتا ہے اور یہ ساپ رکھے ہوئے پانی میں جس طرح سے گھڑا رکھا ہوگا ہے یہ باہر نہانی والے برطن ہیں یہ پینے والا ہے دھککے رکھا ہے اس میں مچھر انڈے نہیں دے گا لیکن جتنے ڈھڑے بٹکے ٹنکی کھولر فریج ہوتے ہیں کھلے ہوئے ہوتے ہیں ان میں مچھر انڈے دے دیتا ہے 200 سے 300 انڈے اور مچھر دھائی سو سے 300 مچھر بن جاتے ہیں اور یہی مچھر جب ایک کو ڈینگو ہے اس کو کاٹنے کے بعد اس کو کاٹے گا جو سوست بہتی ہے تو اس کو بھی ڈینگو ہو جائے گا ڈینگو کی کوئی دوائی نہیں ہے ڈینگو کی کوئی ابھی تک ٹیکہ نہیں بنا آئے یہ روگ بھی بلکل بارس کرونا جیسا ہی ہے اور بارس روگ ہی ہے یہ راجگرد سے ناظرین الاتاف کی رپورٹ